سلام پاکستان نیو سٹوڈیوز میں میں ہوں رافہ آوان میں ہوں زشان برشیر یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایش ٹی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑھے ہیں کراچی والوں کے لیے بوری خبر ہے پیٹرول اور بجلی کے بعد ایک اور بوجھ پڑھ گیا ہے دیری اینڈ کیٹل فارمرز اسوسییشن نے آٹھ نومبر سے دودھ کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے جی ہاں پیٹرول اور بجلی کے بعد ایک اور بوجھ پڑھ گیا ہے عوام پر دیری اینڈ کیٹل فارمرز اسوسییشن نے بھی آٹھ نومبر سے دودھ کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اضافہ دس روپے فی لیٹر کیا جائے گا پہلے پیٹرول مہنگا ہوا پھر بجلی مہنگا ہوئی اور اب کراچی کے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ پڑھ رہا ہے اشرف خان بتائیے گا اس حوالے سے جی دیکھا جائے پیٹرول بم کے بعد اب دودھ جوے کراچی میں آٹھ نومبر سے دس روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اندیہ دے گیا ہے اور کہا ہے کہ آٹھ نومبر کے فی لیٹر دودھ جو دس روپے مہنگا ہوپر جو کراچی میں سکی سپہ بیش رہا سکی سپہ ملے گا اور ساتھ یہ کہا ہے یہ اضافہ بھی رکے گا ہمیں دو ماہ بعد مزید سپہ کی لیٹر اضافہ کر دیا جائے گا کیونکہ پیداواری لاغت بڑھ چکی اور دیری اکیٹر فارمر صاف صاف کہتے ہیں اس ریلٹ پہ ہم دودھ نہیں دے شکے ہیں سکتا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی تو آٹھ نومبر میں دس روپے اضافہ کا کھا ہے اور دو ماہ بعد مزید سپہ اضافہ کا کھا ہے یعنی مزید سپہ چالیس روپے کا اضافہ ہو جائے گا دو ماہ میں ٹھیک ہے یعنی کہ دیری فارمر صاف بھی سامنے آ گئے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ دس روپے لیٹر وہ دودھ پکی قیمت میں اضافہ کر دیں گے عوام پہلے ہی مہنگائی سے بے حد پریشان ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا من مانا اضافہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے رہی صحیح قصر بجلی نے پوری کر رکھی تھی اور اب غریب عوام دودھ بھی نہیں پی سکتی زشان دس روپے کا اضافہ بہت بڑا اضافہ ہے جہاں ایک بار پھر سے اضافہ کیا جا رہا ہے دودھ کی قیمتوں میں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا آپ کمیشنر کراچی کی جانب سے سلسلے میں کیا کوئی موقف آیا اب تک کیونکہ پہلے بھی منمانے نرخوں پر دودھ بیچا جا رہا تھا کمیشنر کراچی کی ریٹ کی بات کریں تو کمیشنر کراچی کے دو سال پہلے ریٹ جاری کیا تھا چورانوے روپے لیٹر تھا کراچی دودھ فروض کرنے کا جو سرکاری نیخ نامہ ہے اور اس کے باوجود جو ہے ابھی جو دودھ جو ہے ایک سو تیس روپے لیٹر ہے بے کر رہا ہے تقریباً جو ہے چھتیس روپے لیٹر کا اضافہ ہے اس میں اور جو مسلسل وہ بے کر رہا ہے اب مدید دس روپے اضافہ کرتے جائے گا کمیشنر کراچی کے جراس ابھی طلب کیا جا تھا لیکن اس میں کوئی بات نہیں ہو سکی تھی اس پہلے جراس میں نائے ریٹ کا تائیون کیا جائے گا لیکن اگر دیکھا جائے کمیشنر کراچی جو سرکاری ریٹ ہے اس کو جو چیلنج کیا جا رہا ہے مسلسل چیلنج ہو رہا ہے اب ہم کی جیب کی بات کریں تو کراچی میں یومیاں پچاس لاث دیٹر ہوئے دودھ کا استعمال ہوتا ہے جس کوئر بڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس لاث دیٹر کا مطلب یہ پانچ کروڑ روپے اضافی جو ہے روز کے عوام جیبوں سے کراچی کے عوام جیبوں سے دکھا لے جنگا تیس دنوں کی بات دوڑھ ارب روپے نکلیں گے چوٹی موٹی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کراچی کے عوام پہ مسلسل بوش بڑھتا جا رہا ہے پہلے پچھوی پیٹرول اب اس کے بعد دودھ کی قیمت میں اضافہ کر کے یہ نیا پہنچ پڑھ جائے گا یقیناً عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی اشرف بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور تبدیلی سرکار کا عوام پر ایک اور بار پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی کر دی گئی ہے نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں ایک روپے 68 پیسے اضافہ کی منظوری دے دی ہے بجلی کی فی یونٹ اوست قیمت پندرہ روپے 36 پیسے ہو گئی ہے اور اضافہ اطلاع کے الیکٹرک سمیت تمام تقسیمے کار کمپنیز پر بھی ہوگا بجلی بھی ایک بار پھر سے مہنگی کر دی گئی ہے عوام کو مزید جھٹکے لگیں گے بجلی کے اور عوام کی جیبوں سے یہ پیسہ نکل کر سرکار کے خزانے میں جائے گا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا سنامی ہر شے کو لے اڑا مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کی مطابق مہنگائی کی مجموعی شرعہ پندرہ آشاریا دو ایک فیصد تک پہنچ گئی ہے سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے یہ شرعہ سولہ آشاریا چار تین فیصد رہی رمہ ہفتے اٹھائیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ٹیماتر کی فی کلو اوسط قیمت میں بیس روپے اضافہ دیکھا گیا چینی پانچ روپے چھپن پیسے گھی دس روپے اکیس پیسے فی کلو اور آجے کا بیس کلو کا تھیلہ چار روپے اکھتر پیسے مہنگا ہوا الپی جی کی اگر بات کی جائے اور گھلو سنیڈر کی قیمت میں اٹھتر روپے کا منمانہ اضافہ ہوا انڈے تین روپے ساٹھ پیسے فی در جنوے جبکہ ایک ہفتے میں آلو مٹن لیسن گڑ ہر چیز مہنگی ہو گئے مہنگائی کا سنامی تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادیوں پر بھی بھاری پڑھنے لگا ہے حکومت سے لہدگی کے لیے ایمکیم میں پریشر گروپ قائم ہو گیا 24 نیوز رابطہ کمیتی اجلاس کی انزونی کہانی سامنے لے آیا اور مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کا ہنگامی اجلاس پلالیا ہے اجلاس آج سپہ ساڑھے تین بجے زوم پر ہوگا جس میں مہنگائی کے خلاب جاریحانہ مہم پر مشاورت کی جائے گی مولانا فضل الرحمان نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے ملک میں جاری مہنگائی کی اس لہر کے خلاف بات کی جائے گی اور اس پر جاریحانہ مہم شرکت کریں گے اور ایجنڈا کیا ہوگا جی برکل پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج دون پہ پی ٹی ایم کا ہنگام اجلاس ساڑھے تین بجے طلب کا لیا ہے ملک کی تیوی سے بگرتی سیاسی صورت حال سے مشاورت کی جاوہ مولانا فضل الرحمان نے ریجل رنگ پہ اس اجلاس میں جو ہے نویہ افتاب شیر پہ اوپ اور دیگر سکت کریں گے اجلاس میں پی ٹی ایم کمر پر مہنگائی کی خلاف جہانہ مہم شروع کرنے کی علاوہ پارلمنٹ کے اندر روزہ مضامتی تحریک برپا کرنے پر مشاورت کی جائے گی جوم اجلاس میں پارلمنٹ مشترکہ اجلاس میں حکومت کی طرف اوار سید پاکستانیوں کو ووٹ دینے سمیت اٹھان بر منجور کرانے چاہتی ہے جس میں الیکٹرانی مشین بھی شامل ہے جسے روکنے کے لئے اپوزیشن جماعت مشترکہ حکومت عملی بنائیں گے تھی ساجد بلوج بہت شکریہ تفصیلات کے لئے اور حکومت کو ترس نہ آیا عوام پر مہنگائی کا ایک اور کاری وار پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے اضافہ کر دیا گیا وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد سے اب تک نوی بار پیٹرولیو مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں پندرہ جون کے بعد سے اب تک پیٹرولیو مصنوعات سین تیس روپے چھبیس پیسے تک مہنگی کیا گیا اس پیار کے مطابق ملاقات میں دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سے مطالق بھی بات چیت کی گئی اس موقع پر آرمی جیف کا کہنا تھا کہ علاقہ استحکام کے لیے پرامن اور خوشحال افغانستان نہ گزیر ہے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے تمام مصبت کابشوں کو یکچہ کرنا ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا نے نئے دفاعی اتاشی کو ذمہ داریا سنبھالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے سابقہ دفاعی اتاشی کی کابشوں کو سراہا گجرات اور آس پاس کے علاقوں کا وزیر آباد سے زمینی رابطہ گزشتہ دو ہفتوں سے منقطع چناب ٹول پازہ گجرات سے وزیر آباد پل دونوں طرف سے بند ہے خندقے بھر کر موٹر سائیکل سواروں کے لیے راستہ تو بنا دیا گیا ہے تاہم بڑی گاڑیوں اور کار سواروں کے لیے ابھی بھی یہاں پر مشکلات درپیش ہیں رائیوینڈ میں عالمی تبلیغ اجتماع کے دوسرے روز لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز جمع ادا کی جس کے بعد ملکی اور غیر ملکی اکابرین اور علماء کرام کے دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی بیانات کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات کے لیے شاہد سپرا کی روپورٹ اور مغرب کے بعد مولانا احمد لاٹ کا بیان ہوا سبائی وزیر تجارت میاں سلام اقبال سبائی وزیر ماد نیات حافظ امار یاصر اور ڈیپیٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا سمیت نے انتظامات کا جائزہ لیا اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ ادنان رشید کے مطابق اجتماع کے شرقہ کو ہر ممکن سہولت دی گئی ہے شرقہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو دین اسلام کی روشنی سے منور کر رہے ہیں پندال کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے صدباب پر تائینات میٹرپولٹن کاؤپریشن کا عملہ غائب رہا ممتاز نوحہ خان ناصر حسین زیدی کو کراچی وادی حسین قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا انجمن تنظیم حسین کے صاحب بیاز مشہور نوحہ خان ناصر حسین زیدی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ امام بارگاہ خیر العمل انچولی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی دوبئی میر سٹار پروپرٹی شو کا انعقاد لاہور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کیا گیا جس میں پنوبل انٹرنیشنل ریال اسٹیٹ نے شرکت کی پنوبل انٹرنیشنل ریال اسٹیٹ نے دوبئی میں مناخد پروپرٹی شو میں شرکت کی اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جو لاہور سمارٹ سٹی کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے پنوبل اسٹیٹ کی جانب سے کاروباری حضرات کو لاہور سمارٹ سٹی پروڈ میں انویسمنٹ کے لیے بھی دعوت دی گئی دوبئی پروپرٹی شو میں مختلف کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے تنا ہے